السلام علیکم ایوریون آج میں آپ کو انتہائی خوبصورت اور اچھے گھر دکھانے جا رہا ہوں جس میں یہ پہلے گھر کا فرانٹ ویو دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت اچھا فرانٹ ویو بنایا گیا ہے یہ ڈبل سٹوری گھر ہے بہت خوبصورت گھر ہے اس کے ایریا کے بعد کیجئے تو اس کا ایریا دو مرلے ہے جس میں اس کا فرانٹ ویو دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت گھر ہے یہ انٹر ہوتا ہے گراج کے ساتھ سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں بہت خوبصورت گھر بنائے گیا ہے یہ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں سٹیر دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت بنائے گیا ہے یہ چھوٹا گراج ہے جس میں موٹر سینکل اور اس کے ساتھ گزرنے کے بہت اچھی جگہ تھی اس کے ساتھ ہی آپ اوپن کچن دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت کچن بنائے گیا ہے اس کی لوکیشن کے بعد کیجئے تو اس کی لوکیشن غوثیہ گارڈن فیس 3 لاہور میں ہے بہت خوبصورت گھر بنائے گیا ہے یہ آپ اس کے سراؤننگ کا ایریا دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ایریا ہے فل عبادی والا ایریا ہے بہت خوبصورت گھر بنائے گیا ہے یہ آپ اس میں علماریاں دیکھ رہے ہیں علماریاں کا کام کیا گیا ہے فل فرنش گھر ہے بہت اچھا بنائے گیا ہے اس کی ڈیمانڈ کے بعد کیجئے تو اس کی ڈیمانڈ 34 لاکھ روپے ہے بہت اچھا گھر بنائے گیا ہے اگر آپ نیووی ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اور سپیشل ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی آپ دوسرا گھر دیکھ رہے ہیں اس کے ایریا کی بات کیجئے تو اس کا ایریا ہے 1.8 مرلا اور اس کی سکیئر فیٹ میں بات کیجئے تو اس کا ایریا سکیئر فیٹ میں 393 سکیئر فیٹ ہے جس میں دو بیڈ روم اور ایک واش روم ہے اس کی لوکیشن کے بات کیجئے تو اس کی لوکیشن اس کی لوکیشن مومن پورا لاہور میں ہے اس کی ڈیمانڈ کے بات کیجئے تو اس کی ڈیمانڈ 20 لاکھ روپے تھی اس کے ساتھ ہی آپ یہ دوسرے گھر کا فرنٹ بھی دیکھ رہے تھے بہت خوبصورت اور اچھا گھر بنائے گیا یہ بھی فور فرنش گھر ہے بہت اچھا گھر ہے اس کا ایریا کی بات کیجئے تو اس کا ایریا 2.4 مرلا اس کا ایریا ہے راؤنڈ اباؤٹ 2.5 مرلا ہے بہت خوبصورت گھر بنائے گیا یہ آپ اس کا فرش دیکھ رہے تھے بہت فرنش بنائے گئے تھے والپے والپے پر لگائے گیا بہت اچھا گھر بہت اچھا گھر بنائے گیا اس کی ڈیمانڈ کے بات کیجئے تو اس کی ڈیمانڈ 20 لاکھ روپے تھی اور اس کی لوکیشن محمود بوٹی لاہور میں ہے تینکیو بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو اللہ حافظ اور ان تینوں گھروں کے نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دیں ڈسکرپشن میں جا کے آپ ان کے کنٹیکٹ نمبر دیکھ کر ہنر سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ